اسلام علیکم جی فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں یہ خیریت سے ہیں جی تو آج کچھ ایک نئی جگہ پہ نئی جگہ تو نہیں ماشاءاللہ دوہزار گیارہ دوہزار بارہ میں بچوں کے ساتھ آیا کرتا تھا میں ادھر دوہزار چودہ تک آیا ہوں پھر وہ چھوڑ دیا تھا میں نے یہ ہمارے سردار یکوب محروم جو فوت ہو چکے ہیں ان کی زمینیں ہیں ان کی زمینوں پہ آیا ہوں جی میں تو میں نے کہا چلو کچھ نئی چیز ہو جائے تو آیا تھا 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 تھوڑی میں نے کہا سبزی لے لوں پریش سبزی لے رہا ہوں یہ ہمارے بھائی صاحب ماشاءاللہ جی وہ چل جم پریش چل جم توڑ رہے ہیں جی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اور یہ سامنے والی سائٹ جو ہے یہاں پہ گاجر اور مولی لگی ہے جی تو یہ باقی جو ہے پچھلا جو میرا پچھے والا ایریہ ہے یہ ساری گندم ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ یہ ماشاءاللہ جی شل جنگ ٹریش قسم کے میٹھے شل جنگ یہ بھائی صاحب نے میرے لیے نکالے ہیں اور یہ جو مولی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو آج کچھ موڑ بنا کچھ تازی سبزیاں کچھ لے کے کوکنگ کی جائے فشنگ تو آج کل نہیں ہو رہی فشنگ کا یہ حال ہے کہ بس جال ہر جگہ پہ جال اور ہر حربے ہو رہے ہیں ٹھیکے دار کر رہے ہیں چلیں ان کا ٹائم ہے ابھی تو ہمارا یہ ہے کہ ریسٹ ہو رہا ہے سردیوں میں انشاءاللہ واپسی ہو جائے گی میری چار تاریخ کو تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے واپسی پھر دبائی جا کے انشاءاللہ کچھ دوستوں سے چیزیں شیئر کریں گے جو بھی کھانے پینے والی چیزیں ہوں گی یا پھر فشنگ کے جو ریلیٹڈ ہوگی چیزیں وہ شیئر کروں گا انشاءاللہ تو ابھی میں کچھ آپ کو یہاں کی سبزیاں اور پھال وغیرہ ان کی دکھاتا ہوں یہاں پہ جو ہے یہ بھی یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے یہ بھی سارے شلجم ہیں جی اور یہ پیچھے سارا مالٹے کا باغ ہے یہ وہ کافی دور تک باہر اور تک تو ابھی یہ ہے کہ پیچھے گندم ہے اور وہ پیچھے سارے جو ہے وہاں پہ گاجر ہے گاجر مولی اور شلجم فیلحال رہ گئے ہیں باقی جو سبزیاں تھی بھنڈی تھی اور اس کے بعد کریلا وغیرہ یہ جو اس کا سیزن کہہ رہے بھی نہیں ہے کرمیوں میں ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ میں نیکس ٹائم آیا تو شیئر کروں گا آپ سے کافی ماشاءاللہ بڑا ایریا ہے یہ کافی کنال کہہ لیں یا کوئی جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو پاکستانی جو ہوتے ہیں زبان میں کلے بھی کہتے ہیں اسے کافی کلوں کے حساب سے یہ جگہ ہے ماشاءاللہ یہ سردار یکوب صاحب ان کے بیٹوں کے سامنے وہ فارم ہیں جی تو ابھی اسی طرح ہی بس بچوں کے ساتھ آیا کرتا تھا پرانی جاہ تازہ کرنے آیا ہوں انجوائیمنٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ سے نا میں اور چیزیں بھی شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ زبردسی تازی مولیاں اور تازے سلجمان جی زبردسی اچھا یہ مولیاں وہ یہ سامنے جو سرسو لگی ہے سپیلی سرسو یہ ساگ ہے یہ سامنے ساگ ہے اچھا پکی ہے اور یہ والی پالک یہ پالک لگی ہے ساری ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ساری پالک یہ مولیاں اور یہ جو شلجم ہے وہ میں نے توڑوایا ہے کچھ اور اس کے بعد یہ جو ہے پالک پالک دیکھیں ماشاءاللہ فریش پالک ہے اور وہ سامنے جو ہے وہ ساگ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جا کے آزان ہو رہی ہے سوری آزان کے بعد میں آپ سے انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں جی فرینڈز یہ دیکھیں جی یہ چکوترے جو ہے نا چکوترہ جسے بولتے ہیں یہ جو کھٹا مٹھا ہوتا ہے تو یہ سید کے لیے ماشاءاللہ اچھی چیز ہے انسان کے لیے چکوترے کے درخت ہیں یہ سارے اب اس کا سیزن نہیں ہے کہتے ہیں اتار لئے انہوں نے تو بہت خوبصورت ہے یہ باغ ماشاءاللہ چکوترے کسی ٹائم ہم بچوں کے ساتھ آیا کرتے تھے خوب توڑ کے فریش لے کے جاتے تھے تو ابھی آج کل اس کا سیزن نہیں ہے تو ماشاءاللہ شلیون کا سیزن ہے شلیون میں آپ کو دکھاتا ہوں پڑا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کلر ان کا پرپل کلر اور فریش ماشاءاللہ شلیون میں یہ تو ابھی یہ ہے کہ پالک اچھ تڑوانی ہے تو خان بھائی ہمارے جو ماشاءاللہ پرانے دوس ہیں میرے ان سے کچھ پالک وغیرہ لوں گا اور یہ سامنے جو ہے آریا یہ گوبی کا تھا سارا باغ یہ گوبی نے انہوں نے اتار کے گندم لگا دیا اب نا یہ کچھ سرسوں ہے تیزی سرسوں ماشاءاللہ کلر دیکھ کے دل کچھ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی ہیں ماشاءاللہ ہمارے اوپر خالص اور پیور چیزیں ہمیں ماشاءاللہ کھانے کو ملتی ہیں الحمدللہ مولی یہ دیکھیں مولی ماشاءاللہ لگی ہے ہر سائز کی مولی ہے یہاں سے جو مولی نکلی ہے میرا خیال ماشاءاللہ کافی اچھا سائز ہوگا تو یہ سارا مولی کا باغ ہے گوبی ساری اتر گئی ہے جی انہوں نے اتار کے گندم چھوٹی چھوٹی بھی نکل آئی ہے یہ جا کے اپرائل میں ماشاءاللہ مکمل ہوگی ہے ہمارے ایریا جو ٹھنڈا ایریا ہے پاکستان کا یہ جو اسلام بات کا یہاں پہ تھوڑا دیر سے فصل پکتی ہے پنجاب میں جس کی فصل ماشاءاللہ جلدی ہو جاتی ہے جلائی تو نہیں مئی مئی میں جا کے ہمارے ہاں پکے گی ابھی میں واپس جا رہا ہوں آپ کو مالٹے کا مسمی کا باغ دکھاتا ہوں جی فرینڈز یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ یہاں پہ مسمی کے درخت ہیں جی اور کچھ مسمیہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں جی خان صاحب کے ہم اتارتے رہتے ہیں بیچتے رہتے ہیں تو کچھ مسمیہ جو ہیں درختوں میں ابھی بھی ماشاءاللہ درختوں پہ کافی لگی ہیں بھری پڑی ہیں ماشاءاللہ تو ساتھ ساتھ اتار رہے ہیں یہ سارا باغ ماشاءاللہ مسمیوں کا ہے میں آپ کو ابھی ابھی آگے جا کے بھی شیئر دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ سارا باغ کافی بڑا ایریہ ہے یہ سارا مسمیوں سے بھرا پڑھائی ہے سوری یہ جو ہے یہ مالٹا ہے یہ دیکھیں یہ مالٹے کا ہے درخت یہ سارا ایریہ اور وہ جو سامنے ایریہ ہے وہ مسمیوں کا ہے یہ سارا مسمی کا ہے باغ یہ اور اس سے آگے تھوڑا میں آپ جا کے دکھاتا ہوں جہاں پہ بادام بادام کے درخت ہے ماشاءاللہ ابھی وہ کہتے جی گرمیوں میں اپریل میں جا کے اس کا پھول نکلے گا بادام کا اور یہ جو ایریہ ہے نیچے انہوں نے سرسل لگائی ہے ابھی میں باہر روڈ کی سائٹ پہ آگیا ہوں وہ پچھلے ایریہ میں نے چھوڑ دیا ہے وہ لاست تک یہ ان کا ماشاءاللہ یہ ان کا فارم ہے سردار یوکوب صاحب کا تو میں آپ کو بھی بادام کے درختوں کی طرح لے کے چلتا ہوں یہ جو ہے ایریہ برا دینجر ہے زمین میں کچھ جانوروں نے کھدائی کر کے نہ کچھی جگہ ہوگی ہے پاؤں رکھو تو نیچے جا رہا ہے تو کافی بڑے بڑے سراغ بھی ہیں تو بارش کے بعد یہ دا مٹی نرم ہو چکی ہے یہ جو ہے مسمی کے درخت خالی ہو گئے ان کے آگے میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مالٹے کے درخت ہیں اور یہ دیکھیں ہیں جی یہ ناش پتی یہ سارے ناش پتی کے درخت ہیں جی یہ دیکھیں درا یہ سارا ماشاءاللہ ناش پتی کا باغ ہے جب میں بچوں سے ساتھ آگے ماشاءاللہ جرمیوں میں ہم خوب انجوائے کرتے تھے توڑتے تھے جہاں سے اور فریش پھل لے کے جاتے تھے اور ابھی کیا ہے کہ یہ موسم اس کا نہیں ہے ناش پتی کا ابھی مسمی مالٹے کا ہے موسم کچھ اتار لیے انہوں نے آگے جا کے میں آپ کو یہ ناظرین یہ بھی دیکھ لیں یہ بچے کو دودھ پلا رہے ہیں جی بچے ماشاءاللہ تو یہ دیکھ لیں درا اچھا یہ ٹانگ پکڑی مارتی ہے یہ اچھا واہ واہ ماشاءاللہ دودھ آ رہا ہے کہ نہیں دودھ دے رہی ہے بکری اچھا اچھا یہ بکری کا اس کا نام کیا ہے اس کے بچے کا اس کا کیا نام ہے بچے کا دل بر اور یہ اس کا دوسرا بچہ ہے یہ والا یہ دوسرا بھی دکھاؤ نا درا اچھا یہ دوسرا بچہ ہے اس کا ہاں یہ اور یہ والا یہ دیسی بکرا ہے ماشاءاللہ ہلو نہیں ایسے نہیں گراؤ نہیں بھئی اس کا اچھا یہ اس کا بچہ ہے اچھا اچھا یہ اس کا کیا نام ہے اس کا بکری نام اس کا کوئی نہیں نام رکھا آپ نے اس کا بچہ نہیں کرو نا پھر وہ روے گا ہے چاہی ہے نا مساءاللہ یا اس کا کیا نام ہے اس کا اچھا پاو ٹھوڑا ٹھینک نئی ہے اس کا آپ اس کو تنگ نہیں کرو نا پھر وہ روئے گا صحیح ہے نا اس کا جو اور دوسرے بھی ہو ادھر ہے اچھا اچھا صحیح ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جو بادام کے درخت کدر ہیں بادام کے درخت وہ ہے احیر میں اچھا احیر میں چلے میں ادھر جا کے بکھاتا ہوں اچھا یہ کون سے والے ہیں یہ سارے یہ ناشپاتی والے ہیں یہ اچپاتی ہے یہ گرمیوں میں بادام لگے گا یہ ناشپاتی بھی لگے گا اچھا وہ سارے مالٹے کا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ کا نام کیا ہے آپ نے اپنا نام نہیں بتایا احمد اور آپ کا ماشاءاللہ اور آپ کا محمد علی محمد علی ماشاءاللہ یار آپ کے نام تو بہت اچھے ماشاءاللہ سب کے ہیں ویری گوڈ یہ مجھے بتائیں اس کا کیا نام ہے یہ جو گائے ہے اس کا نام کوئی نہیں رکھا آپ لوگوں نے اس کا کیا نام ہے دونوں کا چھوٹا ڈون چھوٹا ڈون اچھا واہ جی واہ اچھا فرینڈز ابھی میں ادھر سیریہ میں آگیا ہوں واپسی ہے میری یہ ماشاءاللہ انہوں نے کام صاحب نے گائے وغیرہ بھی رکھی ہیں کافی ساری اور خالص دودھ بھی میں لے کے جاتا تھا گائے کا ابھی تو کوئی پروگرام نہیں ہے دودھ وغیرہ لے کے جانے کا بس کچھ گاڑی نہیں ہے میں ایسے بائک پہ آیا ہوں تو ماشاءاللہ وہ ہمارے وہ مولیاں بھی ہیں اس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے ایک کو ہے وہ میرا مرحبا مرحبا واہ جی واہ زبردست اچھا ٹھیک ہو گیا جی فرینڈز ابھی میں واپسی کی تیاری ہے انشاءاللہ کچھ میں آپ کو یہ ایریا بھی دکھا دوں یہ بھی سارا مالٹے اور مسمعی کا باغ ہے ماشاءاللہ کافی بڑا ایریا ہے تو اس دفعہ کوئی سبزیاں وغیرہ نہیں زیادہ انہوں نے لگائی پانی کی تھوڑی کہہ رہے کہ قلت ہے اس لئے کچھ سبزیاں وغیرہ نہیں ہیں ابھی گندم ہے تو باقی جو تھے میں نے آپ سے وہ چیزیں شیئر کی ہیں انشاءاللہ کوئی نئی جگہ پہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کیونکہ ابھی تو سیزن فشنگ کا نہیں ہے پس یہی سیزن چال رہا آوٹنگ کا گومنے پھرنے کا تو باقی کسی نئی جگہ پہ انشاءاللہ کوئی فشنگ کا کوئی پروگرام بنا تو آپ دوستوں سے ضرور شیئر کروں گا ہاں جی ٹھیک ہے جی تو اللہ حافظ جی اللہ حافظ